فَإِن تَيَمَّمَ مُسْلِمٌ ثُمَّرْتَدَّ وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ عَلَىٰ تَيَمَّمُمِهِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ يَبْتُلُ تَيَمَّمُهُ لِأَنَّ الْكُفْرَ يُنَعْفِيهِ فَيَسْتَوِي فِيهِ لِبْتِدَاءُ وَالْإِنْتِهَا گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی عیسائی یعنی کوئی غیر مسلم تیمم کرتا ہے اور اس تیمم کے ذریعے وہ اسلام کا ارادہ کرتا ہے یعنی قربتِ مقصودہ کا اور پھر اسلام لے آئے تو طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک وہ اس کے اس تیمم کا اعتبار نہیں ہے جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے تیمم کا اعتبار ہے طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے تیمم کا اعتبار اس لیے نہیں کیونکہ تیمم جو ہے وہ مٹی سے پاکی حاصل کرنا ہے اور مٹی کو شریعت نے اسی وقت صرف متحر قرار دیا ہے یعنی اسی وقت صرف پاکی حاصل ہوگی جب ایسی قربتِ مقصودہ کا ارادہ کیا جائے جو بغیر طہارت کے صحیح ہی نہ ہوتی ہو تو اسلام قربتِ مقصودہ تو ہے لیکن وہ طہارت کے بغیر بھی کوئی مسلمان ہو تو اس کا اسلام صحیح ہوتا ہے تو یہ ایسی قربتِ مقصودہ ہے جس کے لیے طہارت ضروری نہیں تو تیمم مٹی تو کب صرف متحر بنے گی جب ایسی قربتِ مقصودہ ہو جو بغیر طہارت کے صحیح ہی نہ ہوتی ہو تو لہذا اس وجہ سے یہ قربتِ مقصودہ تو ہوئی اسلام لیکن بغیر طہارت کے بھی صحیح ہے اس لیے اس کے لیے تیمم کیا بھی جائے تو مٹی متحر نہیں بنے گی اس کو پاکی حاصل نہیں ہوگی اور وہ متیمم نہیں ہے اس کے ذریعے اب وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے کوئی کافر اور وضو کے اندر اس نے سیرے سے نیئر اسلام کا اس کا ارادہ ہی نہیں ہے یعنی قربتِ مقصودہ کا ارادہ ہی نہیں ہے پھر بھی اس کا یہ وضو صحیح ہے اور وہ پھر مسلمان ہو جاتا ہے تو اسی وضو سے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے اس لیے کیونکہ پانی جو ہے اس کی ذات ہی پاک کرنے والی ہے وہ طہارت کا فائدہ دے گا پانی بھئیر اور اس کا وضو ہوگا آج آپ کو مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے تیمم کیا اور پھر اس کے بعد وہ علیہ عزو اللہ مرتد ہو گیا پھر اس کے بعد دوبارہ مسلمان ہوا تو تیمم کیا تھا حالتِ اسلام میں اور درمیان میں کفر پیش آیا اور پھر اس کے بعد وہ واپس مسلمان ہوا تو کیا اب اس کا یہ تیمم باقی ہے یا باقی نہیں تو ہمارے عیمہ سلاسہ کے نزدیک اس کا تیمم باقی ہے بھئی وہ اپنے تیمم پر ہے اس تیمم سے وہ نماز وغیرہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کفر درمیان میں آ گیا تو کفر کی وجہ سے اس کا تیمم باطل ہو گیا اب وہ اس کا تیمم باقی نہیں لہذا اس تیمم کی وجہ سے اب نماز بھی نہیں پڑھ سکتا بلکہ تیمم دوبارہ کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں فَإِن تَيَممَ مُسْلِمُن فَسَغَرْ تَيَمُمْ کیا مسلمان نے سُمْ مَرْتَدَّ فِرْوَ مُرْتَدْ حُبَا وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ عِيَاز عَازَ يَعُوذُ عَوْزًا وَعِيَازًا کا معنی ہے پناہ پکڑنا وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ اور اللہ کی پناہ پکڑنا ہے اللہ کے ساتھ پناہ پکڑنا ہے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جہاں پر ارتداد کا ذکر آتا ہے تو وہ وہاں اللہ کی پناہ کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مرتد ہونے سے کفر سے ہماری حفاظت فرما پناہ پکڑنا یعنی حفاظت میں آنا تو اللہ مرتد ہونے سے اور کفر سے ہماری حفاظت فرما کیونکہ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے اگر ایمان کے ساتھ قبر میں پہنچ گیا تو اس کے بعد پھر راحتیں ہی راحتیں ہیں بھئی اولاً تو یقیناً اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے بڑی رحمان ہے یہ انسان امید رکھے کہ اللہ تعالی میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور بغیر حساب کتاب کی ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے لیکن اگر سزا بھی ملتی ہے لیکن پھر بھی بالآخر نجات ہوگی اور وہ ایمان تھا تو وہ ایمان اسے جنت میں پہنچا دے گا لیکن اگر کفر والی قبر مل گئی پھر تو اس کے بعد نجات کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی دولت ہے ایمان وئی تو جہاں ارتداد کا ذکر آتا ہے وہاں پر وہ اللہ کی حفاظت ذکر کرتے ہیں کہ اللہ اس مرتد ہونے سے کفر سے ہماری حفاظت فرما تو کہتے ہیں فَإِنْ تَيَمَّمَ مَمُسْلِمٌ سُمَّرْتَدَّ پَسْ اگر تیمم کیا کسی مسلمان میں پھر وہ مرتد ہوا وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ اور اللہ کے ساتھ پناہ پکڑنا ہے پھر اللہ سے پناہ پکڑنا ہے یعنی ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں سُمَّ اسْلَمَا پھر وہ مسلمان ہوا فَهُوَ عَلَى تَيَمْمِهِ تو وہ مسلمان اپنے تیمم پر ہی ہے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَبْتُلُ تَيَمْمُهُ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا تیمم باطل ہو جائے گا لِأَنَّ الْكُفْرَ يُنَافِهِ اس سے کیونکہ کفر تیمم کے منافی ہے کفر میں اور تیمم میں منافعات ہے یہ دونوں اکٹھے جمع ہو ہی نہیں سکتے وہ فرماتے ہیں دونوں میں منافعات ہے جہاں کفر ہے وہاں تیمم نہیں اور جہاں تیمم ہے وہاں کفر نہیں ہو سکتا تو کفر تیمم کے منافع ہوا فَيَسْتَوِي فِيهِ لِبْتِدَاءُ وَلْإِنْتِحَا تو اس کے اندر ابتداء اور انتہا تیمم کے اندر تیمم کے اندر ابتداء کفر اور ابتداء ان کفر ہو یا انتہاء ان کفر ہو دونوں برابر ہیں یعنی جیسے ابتداء ان کفر تیمم کے منافع تھا کوئی شخص کافر ہو اور اب تیمم کرنا چاہتا ہے تو ابتداء ان ہی کیا ہے تیمم کی ابتداء ہو رہی ہے اور ابتداء ان کفر ہے تو کافر کے تیمم کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے کیونکہ تیمم کے لیے نیت شرط ہے اور کافر نیت کا احل ہی نہیں ہے لہذا اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی لہذا اگر کافر نماز کی نیت سے بھی تیمم کرے تو اس تیمم کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے کیونکہ تیمم کے لیے نیت کی ضرورت ہے اور اس نے اگر چاہ نماز کی نیت کی ہے لیکن کافر تو نماز کا احل ہی نہیں ہے اس کی تو نماز کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے تو لہٰذا جب نماز کا احل نہیں تو نماز کی نیت کا بھی احل نہیں نماز کی نیت بھی اس کی صحیح نہیں تو گویا بغیر نیت کے تیمم پایا گیا اور بغیر نیت کے تو تیمم صحیح نہیں ہے تو جیسے ابتداءن کفر تیمم کے منافی ہے اسی طرح انتہائن بھی کفر تیمم کے منافی ہے ابتداء میں کفر تھا تیمم کرنا چاہتا ہے تو اس تیمم کا کوئی اعتبار نہیں اور اگر انتہا میں کفر آ جائے یعنی تیمم تھا پھر کیا آ گیا کفر آ گیا تو یہ کفر تو تیمم کے منافی ہے لہٰذا یہ کیا کرے گا اس تیمم کو باطل کر دے گا ختم کر دے گا تو اب جب دوبارہ مسلمان ہوا تو کفر کی وجہ سے تیمم ختم ہو چکا ہے اب اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا نیا تیمم کرنا پڑے گا یہ معنی ہے لِأَنَّ الْكُفْرَ يُنَافِهِ اس لیے کیونکہ کفر تیمم کے منافی ہے فَيَسْتَوِي فِيهِ الْإِبْتِدَاؤُ وَلْإِمْتِحَا بھئی عبارت میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کیسے پڑھیں گے الْإِبْتِدَا تو عموماً اس کو یوں پڑھا جاتا ہے فَيَسْتَوِي فِيهِ الْإِبْتِدَاؤُ وَلْإِمْتِحَا لام کے اس کو تو ساکن کر دیتے ہیں اور اس سے آگے انتہا اور ابتداء کا حمزہ وصلی ہے اس کو بھی پڑھتے ہیں حالانکہ حمزہ وصل درمیان عبارت میں گر جاتا ہے تو پھر میں نے طریقہ بتلایا تھا کہ الْإِبْتِدَا کا حمزہ وصلی ہے وہ بھی گر جائے گا ابتداء کا حمزہ وصلی ہے وہ بھی گر جائے گا تو لام بھی ساکن آگے با بھی ساکن تو لام کو کسرہ دیں گے کیونکہ الساکن وِذَا خُرِّكَ خُرِّكَ بِلْقَسْر تو لِبْتِدَا اور اسی طرح لِنتِحَا کَلْمَحْرَمِيَتِ فِي النِّقَاحِ تو اس کے اندر تیمون کے اندر ابتداء اور انتہا برابر ہیں یعنی ابتداء کفر اور انتہا ان کفر دونوں برابر ہیں دونوں تیمون کے منافع ہیں کَلْمَحْرَمِيَتِ فِي النِّقَاحِ جیسے کہ محرم ہونا نکاح کے اندر بھی محرم کو کچھ رشتہ دار جن سے شریعت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کو حرام قرار دیا ہو ان کو محرم کہتے ہیں جیسے بہن ہے بیٹی ہے ماں ہے پھوپی ہے وغیرہ بھئی یہ سب کیا ہیں محرم ہیں بھئی محرم اور تو یہ محرمیت نکاح کے منافع ہے بھئی محرم ہو تو وہاں نکاح نہیں ہو سکتا بھئی تو محرمیت نکاح کے منافع ہے اور چاہے محرمیت ابتداءن ہو چاہے انتہائن ہو یہ نکاح کے منافع ہے ابتداءن محرمیت جیسے ابھی میں نے ذکر کیا بہن ہے بیٹی ہے ماں ہے اب ان کے ساتھ ابتداءن ہی محرمیت ہے کوئی نکاح کرنا بھی چاہتا ہے نکاح ہو ہی نہیں سکتا بھئی کیونکہ محرمیت کیا ہے نکاح کے منافع ہے اور تو محرمیت جیسے ابتداءن نکاح کے منافع اسی طرح انتہائن بھی نکاح کے منافع ہے لہٰذا دو آدمی ہیں ان کی اولاد ہے ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی اور وہ صغیر ہیں مثلا چھوٹے ہیں اور ایک ایک سال کے ہی ہیں پرس کرو اور وہ دونوں آپس میں رضا مند ہو جاتے ہیں ان کا آپس میں نکاح کروا دیتے ہیں ان کے والد بھئی دونوں کے تو اب دونوں کا نکاح کروایا تو یہ ولی ہیں اور ولی کو نکاح کروانے کا حق حاصل ہے تو ان کا نکاح ہو گیا بھئی ان کا نکاح کیا ہوا ہو گیا ہاں ان کو آخر میں اختیار ملے تھا جب یہ بالغ ہوں جس مجلس میں ان کو نکاح کا پتا چلے اسی میں کیا کر سکتے ہیں رد کرنا چاہے تو رد کر سکتے ہیں تو بارحال یہ نکاح منقد ہوا اگر یہ جو دو چھوٹے بچے ہیں ان کا نکاح منقد ہوا لیکن اگر کوئی عورت ان دونوں کو دودھ پلا دے اور مدت رضاعت کے اندر بھئی تو دودھ جب عورت نے دونوں کو پلایا تو یہ دونوں کیا ہوئے اس کی اولاد کی طرح ہو گئے اور یہ آپس میں بہن بھائیوں کی طرح بن گئے کیونکہ ایک ہی ماں کی گویا اولاد ہو گئے جب وہ ان کی ماں بن گئی اور یہ اس کے اس کے اولاد تو یہ بہن بھائی کی طرح ہو گئے تو محرمیت آگئی اور وہ نکاح کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا تو دیکھئے یہاں محرمیت اقتداء نہیں تھی جب نکاح کیا اس وقت محرم نہیں تھے لیکن اب کیا بن چکے ایک دوسرے کے محرم اور محرمیت جیسے ہی آئی نکاح ختم ہو گیا کیونکہ محرمیت نکاح کے منافی تو محرمیت جیسے اقتداء نکاح کے منافی ہے اسی طرح انتہائن بھی منافی ہے تو یہ تیمم اور کفر بھی اسی طرح ہے کفر تیمم کے منافی ہے ابتداء انبی اور انتہائن بھی تو امام زفر رحم اللہ نے گویا اس کو قیاس کیا کس پر محرم اور ہماری دلیل یہ ہے ان الباقی ابعدت تیممی صفت قونہی طاہرن فاعتراض الکفر علیہی لا ینافیہی ہم دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ کفر آیا ہے درمیان میں لیکن یہ کفر تیمم پر نہیں آیا بلکہ تیمم تو گزر چکا تیمم تو اس شخص نے حالت اسلام میں کیا تھا اب صرف اس شخص کے پاک ہونے کی صفت باقی ہے یعنی تیمم نے اس کو طہارت کا فائدہ دیا تھا اس کے لئے مٹی متحر بنی تھی مٹی کیا بنی تھی متحر بنی تھی تو تیمم تو گزر چکا ہے صرف اس متیمم کے پاک ہونے کی طہارت کی صفت باقی ہے تیمم تو اس وقت نہیں ہے اور اس پاک ہونے کی صفت میں کیا آیا کفر آیا تو اس پر کفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ صفت اسی طرح ہے پھر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کا تیمم اسی طرح ہے یعنی وہ پاکی کے حالت میں ہے اور نماز پڑھنا چاہے تو اسی تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے بھئی دلیل سمجھ میں آگئی بھئی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الباقی ابعدت تیممی کے وہ چیز جو باقی ہے تیمم کے بعد صفت کونی ہی تاہران وہ اس متیمم کے پاک ہونے کی صفت ہے فاعتراض القفر علیہ لا ينافیه تو کفر کا پیش آنا اعتراض کا کیا معنیہ پیش آنا فاعتراض القفر علیہ لا ينافیه تو کفر کا اس حالت پر پیش آنا لا ينافیہ یہ اس کے منافی نہیں ہے اب اس حالت میں کفر آ بھی جائے تو صرف پاک ہونے کی صفت ہے تو اس سے تو پاک ہونے پر تو کوئی حثر نہیں پڑتا کفر کا جیسے کہ کفر پیش آجائے وضو پر جیسے کفر کس پر پیش آجائے وضو پر تو جیسے وضو پر کفر پیش آجائے اس کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح یہاں پر بھی صرف پاک ہونے کی صفت ہے اس پر کفر پیش آجائے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وَإِنَّمَا لَا يَسْحُمِنَ الْكَافِرِ بْتِدَاءً امام زفر رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ کفر تیمم کے منافی ہے جیسے ابتداءن ویسے ہی انتہان ہم نے بتا دیا انتہان تو کفر منافی نہیں مسلمان تھا تیمم کر لیا اور اس تیمم کی حالت میں کفر آیا تو شروع میں کفر تھا نہیں ابتداءن نہیں تھا ہاں انتہان کیا آیا کفر اور ہم نے بتا دیا انتہان کفر تیمم کے منافی نہیں اور باقی آپ نے ابتداءن کہا تھا وہ تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ابتداءن کفر ہو تو کافر نیت نہیں کر سکتا حالانکہ نیت تو کیا تھی تیمم کے اندر شرط ابتداءن کفر تیمم کے اس لیے منافی ہے کیونکہ کافر کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں تو تیمم میں شرط ہے یہی بات ذکر کر رہے ہیں وَإِنَّمَا لَا يَسْحُ مِنَ الْكَافِرِ بْتِدَاءً اور تیمم جو ہے صحیح نہیں ہے کافر سے ابتداءن لِعَدَمِن نیتِ مِنْهُ بَوَجَهُ اس کی طرف سے نیت نہ ہونے کے کیونکہ اس کی نیت کا اعتبار نہیں وہ نیت کا احل ہی نہیں ہے وَيَنْقُذُ تَيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُذُ الْوُزُوعَ اور توڑ دیتی ہے تیمم کو اَتْتَيَمُّمَ یہ مفهول ہے کُلُّ شَيْءٍ یہ فاعل ہے تیانخُذُو کے لیے اور توڑ دیتی ہے تیمم کو کُلُّ شَيْءٍ ہر وہ چیز دیکھئے شَيْءٌ نَكْرَا آیا اس کے بعد يَنْقُذُو فیل آیا نَكْرَا کے بعد فیل آیا تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو توڑ دیتی ہے تیمم کو ہر ایسی چیز جنقذ الوضوع جو وضوع کو توڑ دے لِآنَّهُ خَلَقٌ عَنْهُ اس لیے کیونکہ تیمم جو ہے وضوع کا خلیفہ ہے وضوع کا نائب ہے فَآقَدَ حُکْمَهُ تو اس نے وضوعی کا حکم لے لیا تیمم خلیفہ ہے اور نائب ہے وضوع کا تو اس نے وضوع والا ہی حکم لے لیا اور تو وضوع جن چیزوں سے ٹوٹتا تھا ان سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا بھئی وَيَنْقُذُهُ أَيْضًا رُؤِيَةُ الْمَاءِ اِذَا قَدَرَ عَلَا سْتِعْمَالِهِ اور اسی طرح توڑ دیتا ہے تیمم کو رؤیت الماء پانی کا دیکھنا پانی کو دیکھے تو یہ پانی کا دیکھنا بھی تیمم کو توڑ دے گا اِذَا قَدَرَ عَلَا سْتِعْمَالِهِ جب وہ شخص اس پانی کے استعمال پر قادر بھی ہو اگر قادر نہیں ہے پانی تو پا لیا پانی تو مل گیا لیکن یہ اس کے استعمال پر قادر نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ شرط کیسے بڑھا دی کہ جب وہ پانی کے استعمال پر قادر ہو آپ نے کیا کہا پانی کا دیکھنا تیمم کو کب توڑے گا جب وہ پانی کے استعمال پر قادر ہو تو جواب اس کا دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ لِأَنَّ الْقُدْرَتَ هِيَ الْمُرَادُ بِالْوُجُودِ الَّذِي هُوَ غَایَتٌ لِتَحُورِيَتِ تُرَابِ اس لیے کیونکہ قدرت ہی مراد ہے اس وجود سے جو غایہ ہے مٹی کے تحوریت کے مٹی کے متحر ہونے کی جو غایہ ہے اور انتہا ہے غایہ کسے کہتے ہیں حد کو انتہا کو بھئی دیکھئے حدیث کے اندر کیا آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مٹی مسلمان کے لیے متحر ہے اگرچہ دس سال تک ہی کیوں نہ ہو مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ جب تک وہ پانی کو نہ پائے تو جب تک پانی نہ ملے مٹی اس کے لیے متحر ہے معلوم ہوئے جب پانی پا لے گا پانی مل جائے گا تو پھر مٹی متحر نہیں بنے گی تو اس حدیث میں غایہ بیان کی گئی مٹی کے متحر ہونے کی کہ مٹی متحر رہے گی جب تک پانی نہ پا لے معلوم ہوئے جب پانی کو پا لے گا تو پھر مٹی متحر نہ رہے گی تو مٹی کے متحر ہونے کی انتہا کب ہوگی جب پانی کو پا لے گا یعنی جب پانی پایا جائے گا پانی کا وجود آ جائے گا اور یہاں وجود سے مراد خدرت ہی ہے کیا مراد ہے جب پانی کو پا لے گا یعنی اس کے استعمال پر قادر ہو جائے گا بھئی تو قادر قدرت مراد ہے وجود سے دلیل سمجھ میں آگئے بھئی کہتے ہیں لئن القدرت ہی المراد بالوجود اللذی ہوا غایت لطہوریت ترابی اس لئے کیونکہ قدرت ہی مراد ہے بالوجود اللذی اس وجود سے جو غایت لطہوریت ترابی جو غایہ ہے جو انتہا ہے مٹی کے متحر ہونے کی حدیث میں مٹی کے متحر ہونے کی انتہا کیا بیان کی گئی پانی کا وجود اور پانی کے وجود سے قدرت ہی مراد ہے کہ آدمی کیا اس پانی کے استعمال پر قادر بھی ہو اگر پانی پالے اور استعمال پر قادر ہی نہیں ہے تو پھر تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے وَخَائِفُ السَّبُعِ وَالْعَدُوِّ وَالْعَدْشِ عَاجِزٌ حُکْمًا سبوع کہتے ہیں درندے کو اور درندے کا خوف کرنے والا وَالْعَدُوِّ اور دشمن کا خوف کرنے والا وَالْعَدْشِ اور بیاض کا خوف کرنے والا عاجِزٌ حُکْمًا وہ حکمن عاجز ہے بھئی ایک آدمی ہے وہ اس کے سامنے قریب ہی پانی موجود ہے لیکن اس کو خوف ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو وہاں میرا دشمن ہے وہ مجھے نقصان پہنچائے گا یا وہاں کوئی درندہ ہے وہ درندہ مجھے نقصان پہنچائے گا یا سفر کے اندر ہے ایک آدمی اب پانی اس کے پاس موجود ہے اتنا پانی جسے وہ حضو کر سکتا ہے لیکن اسے خوف ہے کہ یہاں میں جنگل میں ہوں مجھے قریب کہیں پانی نہیں ملے گا اگر میں نے اس سے وضو کر لیا اس پانی سے تو پھر راستے میں پیاس مجھے لگے گی اور پیاس سے مجھے سخت تکلیف پہنچے گی تو اس شخص کے لیے تیمم کرنا جائز ہے اب اگرچہ یہ حقیقتاً پانی کے استعمال سے یہ لوگ عاجز نہیں ایک شخص ہے پانی سامنے موجود ہے لیکن خوف کیا ہے وہاں کون ہوگا دشمن یا درندہ ہے تو اب دیکھو حقیقتاً یہ پانی کے استعمال سے عاجز نہیں پانی تو سامنے موجود ہے یہ جا کر اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن خوف ہے تو اس خوف کی وجہ سے خوف اور اس در کی وجہ سے اس کو حکمن عاجز قرار دیا ہے اس کو کیا قرار دیا جائے گا حکمن یعنی حقیقتاً تو عاجز نہیں لیکن حکم لگا دیا جگیا اس پار کی عاجز کیا حکم لگا دیا گیا کیا یہ معنی ہے کہ یہ عاجز ہے حکمن حکم کے اعتبار سے عاجز ہے یعنی حقیقتاً نہیں اور تو جب حکم لگا دیا گیا عاجز ہونے کا تو جب انسان عاجز ہو پانی نہ ہو تو پانی سے عاجز ہو تو اس صورت میں کیا کر سکتا ہے تیمم کر سکتا ہے تو لہذا اس کو بھی تیمم کرنے کی اجازت ہوگی وَالنَّائِمُ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَلَى قَادِرٌ تَقْدِيرًا حَتَّى لَوْمَرَّ النَّائِمُ الْمُتَيَمِّمُ عَلِي الْمَائِ بَطَلَ تَيَمُمُهُ عِنْدَهُ امام عاظم ابو حنیفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سویا ہوا شخ کوئی شخ سویا ہوا ہے اور سواری اس کی چل رہی ہے جنگل کے اندر بھئی اور اس نے تیمم کر رکھا ہے اب یہ پانی اس کے پاس نہیں اس نے تیمم کر رکھا ہے اور یہ سواری پر سو گیا بیٹھے بیٹھے سو گیا کیونکہ اگر لیٹ کر سوے گا پھر تو وضو جیسے ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح تیمم بھی ٹوٹ جائے گا تو یہ بیٹھے بیٹھے سو گیا اور اس نیند کی حالت میں اس کی سواری پانی کے پاس سے گزری تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا اور اگرچہ حقیقتاً تو وہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں کیونکہ وہ تو سویا ہوا تھا اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ پانی کے پاس میں گزرا ہوں اگرچہ وہ قادر نہیں پانی کے استعمال پر حقیقتاً لیکن تقدیراً اس کو یوں شمار کیا جائے گا کہ وہ پانی کے استعمال پر قادر ہے تقدیراً کا کیا معنی یعنی فرض کر لیا گیا کیا کر لیا جائے گا فرض وہ حقیقتاً تو پانی کے استعمال پر قادر نہیں لیکن فرض کر لیا جائے گا کہ یہ کیا ہے پانی کے استعمال پر قادر ہے اور جب یہ فرض کر لیا گیا یہ پانی کے استعمال پر قادر ہے جب پانی کے استعمال پر قادر ہے پھر تو تیمم کی اجازت نہیں ہوتی اور تیمم کیا ہو اور پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے تو تیموم ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا بھی تیموم ٹوٹ جائے گا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو قادر کیوں فرض کیا گیا پانی کے استعمال پر کہ یہ پانی کے استعمال پر قادر ہے تو وجہ اس کی یہ کہ دراصل یہاں عوضر اپنی ذات کی طرف سے آیا ہے نیند اس کے سویا یہ خود ہے تو عوضر کس کی طرف سے آیا پانی کا پتہ کیوں نہیں چلا کیونکہ یہ سو گیا تھا اور یہ سونے کا عوضر کس کی طرف سے آیا اس کی اپنی ذات کی طرف سے آیا ہے لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے سمجھ میں آیا ہے دراصل یہاں کوتاہی اس کی اپنی طرف سے آئی ہے اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے وہ نیند کے عالم میں پانی کے پاس سے گزر گیا تو یہ عوضر جو آیا یہ کس کی وجہ سے آیا کس کی طرف سے آیا اس شخص کی طرف سے آیا تو یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے کسی کو آجز قرار نہیں دیا جا سکتا بھئی جیسے اب پڑ چکے ایک شخص نماز کو مؤخر کرتا چلا گیا اب آخری دس منٹ رہ گئے اب ان دس منٹوں کے اندر اگر وہ دیکھتا ہے پانی کچھ فاسے پر موجود ہے اب اگر میں وضو کروں گا پانی کے پاس جاؤں گا وضو کر کے آنگا تو یہ دس منٹ بھی گزر جائیں گے اور میری نماز خوت ہو جائے گی تو پھر بھی شریعت کا حکم کیا ہے اسے کیا کرنا پڑے گا وضو ہی کرنا پڑے گا وہ تیمم نہیں کر سکتا کیونکہ کوتاہی اس کی اپنی طرف سے آئی ہے تو اپنی کوتاہی کی وجہ سے کسی کو آجز قرار نہیں دیا جا سکتا تو یہاں پر بھی کوتاہی اس شخص کے اپنی طرف سے آئی ہے لہٰذا اس عذر کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کو قادر ہی سمجھا جائے گا تو یہ قادر ہوا تقدیرن یعنی فرض کر لیا گیا کہ یہ کیا ہے قادر ہے اور اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا سورت سمجھ میں آگئے بھئے وَالنَّائِمُ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ تَقْدِيرًا اور سویا ہوا شخص جو ہے امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ قادر ہے تقدیرا حَتَّى لَوْمَرَّ النَّائِمُ الْمُتَيَمِّمُ عَلَى الْمَائِي یہاں تک کہ اگر گزرا سویا ہوا تیمم کرنے والا یعنی تیمم کیا ہوا جس نے تھا اور وہ گزرا ہے عَلَى الْمَائِ پَانِي پَرْ بَاطَلَى تَيَمُمُهُ عَنْدَهُ تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وَالْمُرَادُ مَا يَكْفِي لِلْوُضُوءِ اور مراد یہ ہے ماں وہ پانی وہ مقدار پانی کی یقفی لِلْوضُوء جو وضوء کے لئے کافی ہو بھئی مطن کے اندر بھی آیا کہ کوئی شخص اگر پانی کو دیکھ لے تو اس پانی اور اس کے استعمال پر قادر بھی ہو تو پانی کا دیکھنا اس کے تیمم کو توڑ دے گا تیمم اس کا ختم ہو جائے گا صاحبِ ہدایہ فرمار ہیں بھئی مراد پانی کی وہ مقدار ہے جو وضوء کے لئے کافی ہو جس سے وضوء ہو سکے بھئی کم از کم اتنی مقدار پانی کی ہو اس کو دیکھے گا اور اس کے استعمال پر قادر ہے تو پھر اس کا تیمم ٹوٹے گا اس لیے کیونکہ اس سے اگر اتنا پانی کم ہے اس سے وضوء کر ہی نہیں سکتا تو اس کا تو ابتداءن بھی اعتبار نہیں تھا تو انتہائن بھی اعتبار نہیں ابتداءن بھئی ایک آدمی ہے اس کے پاس کچھ پانی موجود ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جس سے وضوء کے فرائض پورے کر سکے تو اس پانی کا اعتبار ہے یا اس کو تیمم کی اجازت ہوگی شریعت کی جانب سے اس کی طرف سے تو دیکھو ابتداءن بھی پانی کم ہے وضوء سے اس کو آدم شمار کیا جاتا ہے کہ گویا اس کے پاس پانی ہے تو ابتداءن جیسے تھوڑی مقدار اس کا کوئی اعتبار نہیں انتہائن جو تھوڑی مقدار ہو پانی کے اس کا کوئی اعتبار نہیں انتہائن یعنی پہلے سے تیمم کیا ہوا ہے اب پانی اس کو ملا اور کتنا ملا ہے وضوء سے کم ہے وضوء نہیں ہو سکتا تو ابتداءن جیسے اس کم مقدار کا اعتبار نہیں تھا انتہائن بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں لہذا اس پانی کو اگر وہ دیکھ بھی لے اور اس کے استعمال پر خواہ دے ہو پھر بھی اس کے تیامم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس کا تیامم اپنے حال پر باقی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ مَا يَكْفِي لِلْوُضُوعِ اور مراد وہ پانی ہے جو کافی ہو وضو کے لیے لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِمَا دُونَهُ اجْتِدَاءً فَقَزَنْتِحَاءً اس لیے کیونکہ کوئی اعتبار نہیں ہے اس پانی کا جو اس سے کم ہو یعنی جو وضو کے لیے کافی نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ابتداءً فَقَزَنْتِحَاءً تو اسی طرح انتحاءً بھی اس کا مقدار کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی یہاں اقیمتی بات یاد رکھئے بھئی ایک شخص نے تیامم کیا ہے اور اس کو پانی ملا تو آپ فوراں ہی یہ حکم نہ لگا دیں کہ اس کا تیامم باطل ہو گیا بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس نے تیامم کون سا کیا ہوا ہے اگر اس نے وضو کا تیامم کر رکھا ہے تو پھر اس صورت میں اتنا پانی مل جائے جس سے وضو کر سکے تو تب اس کا تیامم باطل ہوگا اور اگر کسی شخص نے تیامم غسل کا کیا ہے تو پھر اتنا پانی مل جائے جس سے وہ غسل کر سکے تب اس کا تیامم غسل والا باطل ہوگا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی اور وضو اور غسل کے لیے اتنا پانی ہے جس سے وضو کر سکتا ہے یا غسل کر سکتا ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ خوب پانی ہو جیسے آپ لوگ وضو کرتے ہیں خوب پانی لگاتے ہیں بلکہ اتنی پانی کی مقدار جس سے فرائض پورے ہو جائیں یعنی ایک مرتبہ چہرے کو دھولے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھولے اور ایک مرتبہ دونوں پاؤں دھولے بس اتنا تھوڑی سی مقدار پانی کی ہے جسی یہ چیزیں ایک ایک دفعہ آرام سے ہو سکتی ہیں تو پھر ہم کہیں گے یہ وضو کے بقدر پانی مل گیا اسی طرح غسل کے لیے بھی بہت زیادہ پانی نہیں بلکہ اتنی مقدار جس سے کیا کر سکے جس سے غسل کے سارے فرائض ایک مرتبہ پورے ہو جائیں تو بس یہ کہیں گے کہ غسل کے لیے یہ پانی کافی ہے اور اس کا تیام مباطل ہوا وَلَا يَتَيَمَّمُ إِلَّا بِصَعِيدٍ طَاحِرٍ اور وہ تیامم اور تیامم نہیں کرے گا مگر پاک مٹی سے اور تیامم نہ کرے مگر پاک مٹی سے لِأَنَّ طَيِّبَ اُرِيدَ بِهِ طَاحِرُ دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی مطن میں کیا آیا کہ تیامم نہ کرے مگر کس کے ساتھ پاک مٹی سے یہ مٹی کے ساتھ پاک ہونے کی قید بڑھا دی کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ طَيِّبَ اُرِيدَ بِهِ طَاحِرُ اسی ہے کیونکہ جو طیب کا لفظ آیا آیت کے اندر فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا تم تیامم کرو پاک مٹی سے تو یہاں طیب سے کیا مراد ہے؟ پاک ہے لِأَنَّ طَيِّبَ اُرِيدَ بِهِ طَاحِرُ اسی کیونکہ طیب کا جو لفظ آیا اس سے مراد طاہر ہے طاہر کا پاک کا ارادہ کیا گیا ہے وَلِأَنَّهُ وہ یہاں سے دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں تو پہلی دلیل کیا ذکر کر دی نقلی کے آیت میں طیب کا لفظ آیا ہے اس لیے طیب ہونا یعنی پاک ہونا ضرور دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ مٹی جو ہے یہاں تیامم کے اندر وہ آلہ تطحیر ہے مٹی سے پاکی حاصل کر رہا ہے وہ تو جب اس سے پاکی حاصل کر رہا ہے وہ آلہ تطحیر ہے تو آلہ تطہیر کا پاک خود پاک ہونا ضروری ہے پھر ہی اس کو پاکی کا فائدہ دے گی جیسے وضو کے اندر آلہ تطہیر پانی ہے تو پانی خود پاک ہوگا تو دوسرے کا اس سے وضو ہو جائے گا اور اگر پانی ہی پاک نہیں ہے تو اس سے وضو بھی نہیں ہوگا پاکی حاصل نہیں ہوگی کہتے ہیں ولی انہو آلہ تطہیر اور اس لیے کیونکہ مٹی جو ہے وہ آلہ تطہیر ہے فلا بدم انتہارت ہی فی نفس ہی تو لہٰذا اس مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے فی ذاتی ہی اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی مٹی اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہونی چاہیے کل مائی جیسے کہ پانی ہے وضو کے اندر بھئی وَيُسْتَحَبُ لِعَادِمِ الْمَائِ وَهُوَ يَرْجُوهُ اَنْ يُعَخِرَ صَلَاتَ إِلَى آخِرِ الْوَقْطِ بتلا رہے ہیں یہاں سے یہ مسئلہ کہ ایک شخص ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے لیکن اس کا گمان ہے غالب گمان ہے کہ آخر وقت میں مجھے پانی مل جائے گا مثلا زہر کا وقت شروع ہوا اور اس وقت اس مسافر کے پاس پانی موجود نہیں لیکن اس کو امید ہے کہ اگر میں نماز کو مؤخر کر دوں یعنی زہر کے آخر وقت میں جا کر پڑھوں تو اس وقت تک مجھے کہیں نہ کہیں سے پانی مل جائے گا تو اس شخص کے لئے مستحب یہ ہے کہ نماز کو مؤخر کر دے لازمی نہیں ہے اگر اس وقت بھی وہ تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ کیا کرے نماز کو مؤخر کر دے تاکہ اگر آخر میں پانی مل جائے تو پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے اور اگر اس وقت بھی پانی نہ ملا تو پھر کیا کر لے تیمم کر کے نماز پڑھ لے کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُ لِعَادِ مِلْمَائِ وَهُوَ يَرْجُوهُ اَنْ يُعْخِرَ الصَّلَاةِ الْا آخرِ الْوَقْطِ اور مستحب ہے پانی کو نہ پانے والے کے لیے وَهُوَ يَرْجُوهُ اس حال میں کہ اس کو پانی کی امید ہے اس کا غالب گمان ہے کہ پانی مجھے آخر وقت میں مل جائے گا تو مستحب ہے اس شخص عبارت پر نظر رکھنا بھئی اور مستحب ہے اس شخص کے لیے جو پانی کو جو جس کے پاس پانی موجود نہیں اس حال میں کہ اس کو پانی کی امید ہے کیا مستحب ہے یہ فائل نائب الفائل آگے آ رہا ہے یہ مستحب کیا ہے اَنْ يُعْخِرَ الصَّلَاةِ الْا آخرِ الْوَقْطِ نماز کو آخر وقت تا کیونکہ وہ آخر وقت تا نماز کو مؤخر کر دے فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ يَتَوَضَّعُ وَإِلَّا تَيَمَّمَ وَصَلَّا بس اگر وہ پانی کو پا لے اس آخر وقت میں تو وضو کر لے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو وَإِلَّا یاد رکھئے بھائی عبارت کی ایک بات یہ اِلَّا یہ حرفیں استثناء نہیں ہیں یہ اِلَّا دراصل کیا ہے وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكْ اصل میں ہے اِنْ اور لَا اِنْ اور لَا پھر نون کو بھی لام کر کے لام میں اس کا ادغام کر دیا گیا تو کیا بن گیا اِلَّا تو یہ وہ اِلَّا استثناء والا نہیں ہے یہ بلکہ اِلَّا ہے اَيْ وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكْ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی پانی نہ ملے تَيَمْ مَمَا وَصَلَّا تَيَمْ مُمْ کر لے اور نماز پڑھ تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسے پتا چلے گا کہ کہیں پر اِلَّا آیا وہ استثناء والا اِلَّا ہے یا کہیں پر اِلَّا آیا وہ اِنْ اور لَا سے مرکب ہے تو یاد رکھئے اگر اِلَّا سے پہلے وَاو آج ہے جیسے یہاں پر ہے وَإِلَّا تو یہ وَاو اگر اِلَّا سے پہلے آئے تو سمجھ جائیے کہ یہ وہ استثناء والا اِلَّا نہیں ہے بلکہ اِنْ اور لَا سے مرکب ہے سورت سمجھ میں آگئے اِنْ لَا نون کو لام کر کے لام میں ادغام کیوں کیا گیا یرمیلون کا قائدہ آپ نے سرس میں پڑھا ہے یہ جگہ جگہ ہر سطر میں یہ ذابطہ تقریباً لگے گا جگہ جگہ کہ حروفِ یرمیلونہ والا حروفِ یرمیلونہ کا کیا ذابطہ ہے کہ نونِ ساکن اگر آجائے حروفِ یرمیلونہ سے پہلے یعنی یا را مین لام وَو نون ان حروف سے پہلے اگر نونِ ساکن آجائے تو اس نونِ ساکن کو یہ جو آگے حرف آ رہا ہے اس کی جن سے بدل دیں گے یعنی وہی حرفی سے بھی بنا دیں گے اور پھر اس کا اس میں ادغام کر دیں گے کیا کر دیں گے تو یہاں دیکھئے این لَا وَا این لَا نونِ ساکن آیا این اور آجے لام آیا بھئی اور لام بھی کس میں سے ہے حروفِ یرمیلونہ یرمیلونہ اس میں لام ہے یا نہیں بھئی یا را مین لام لام اس میں آ رہا ہے تو ان لام سے پہلے نونِ ساکن آیا تو اس نون کو بھی لام کر کے کیا کر دیا گیا لام میں ادغام کر دیا گیا تو کیا بن گیا اللہ بن گیا بھئی تو یہ یرمیلونہ والا ذابطہ یہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہو عبارت پڑھ کے ہوئے جگہ جگہ بلکہ تقریباً ہر سطر یا دوسری سطر میں یہ ذابطہ لگتا چلا جاتا ہے تو اگر ایسا نہ ہو یعنی پانی نہ ملے تیم ماما وصلہ تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے لِيَقَعَ الْأَدَاؤُ بِأَقْمَلِتْ تَحَارَتَيْنِ تاکہ اس کی جو ادا ہے یعنی جو اس نے نماز ادا کی ہے تو وہ جو ادا ہے وہ دو تحارتوں میں سے جو زیادہ کامل ہے اس کے ساتھ ادا ہو جائے اس کے ساتھ واقع ہو جائے بھئی دیکھئے تیمم بھی کامل تحارت اور وضو بھی کامل تحارت لیکن وضو زیادہ کامل تحارت ہے تیمم بھی کامل تحارت لیکن وضو زیادہ کامل تحارت ہے تو لہذا اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے تاکہ زیادہ کامل تحارت کے ساتھ نماز ادا ہو جائے اس لئے اس کے لئے مستخب ہے نماز کو معفر کرنا یہ معنی ہے لِيَقَعَ الْأَدَاؤُ بِأَقْمَلِتْ تَحَارَتَيْنِ تاکہ ادا ہواقع ہو دو تحارتوں میں سے زیادہ کامل کے ساتھ فَفَفَارَكَ اَتْطَامِعِ فِي الْجَمَاعَتِي تو ہو گیا یہ شخص اس شخص کی طرح اَتْطَامِعِ فِي الْجَمَاعَتِي جو امید رکھنے والا ہے جو جماعت میں یعنی جماعت کی امید رکھنے والا ہے سمجھ میں آئے بھئی ایک آدمی ہے وہ نماز کا وقت ہو گیا اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کو امید ہے اگر میں نماز کو تھوڑا سا موقع کر دوں تو پھر مجھے جماعت مل جائے گی میرے کچھ ساتھی وغیرہ آ جائیں گے اس تو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے تو اس شخص کو جس کو جماعت کی امید ہے اس کے لئے بھی مستحب کیا ہے جو نماز کو موقع کر دے تو یہ تیموں والا اوپر جو مطن میں ذکر ہوا جس کو پانی نہیں مل رہا تو یہ بھی یہ شخص بھی اسی جماعت میں امید کرنے والے کی طرح ہوا اور جیسے اس کے لئے موقع کرنا مستحب تھا اسی طرح اس کے لئے بھی موقع کرنا مستحب ہے یہ معنی خسارہ کا طامع فی الجماعت تو یہ تیموں کرنے والا ہو گیا اس شخص کی طرح جو امید رکھنے والا ہے جماعت کی وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ وَابِ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ رِوَایَتِ الْعُصُولِ جبکہ ایک روایت شیخین رحمہ اللہ سے وہ یہ ہے جو فی غیرِ روایتِ الْعُصُولِ جو کس میں ہے اُصُولِ کے روایتوں کے علاوہ میں ہے بھئی یہ بات میں پہلے ذکر کر چکا کہ احناف کی جو کتابیں ہیں وہ دو قسم کی امام محمد رحمہ اللہ نے جو مسائل ذکر فرمائے بھئی وہ دو قسم کے ہیں کچھ کو ظاہرِ روایت کہتے ہیں اور کچھ کو نوادر کہتے ہیں ظاہرِ روایت وہ چھے کتابیں ہیں مبسوط، زیادار، سیرِ کبیر، سیرِ صغیر، جامعِ کبیر اور جامعِ صغیر یہ چھے کتابیں ہر وقت آپ کے ذہن میں ہو کوئی آپ سے پوچھ لے گی ظاہرِ روایت کسے کہتے ہیں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے ان چھے کتابوں کے اندر جو مسئلہ آجائے اسے کیا کہتے ہیں ظاہرِ روایت اور اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں محمد رحم اللہ کی کسی اور کتاب میں مسئلہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں روایتِ نوادر کی نوادر میں یہ مسئلہ آیا یوں آیا ہے یہ نوادر کی روایت ہے بھئی تو یہ چھے کتابیں چونکہ تواتر کے ساتھ منقول ہیں لہٰذا ان کا رتبہ باقی کتابوں سے بڑھ کر ہے اور یہ بڑی قوی کتابیں ہیں کیونکہ تواتر کے ساتھ منقول ہوئی ہیں جبکہ باقی کتابیں جو ہیں وہ تواتر کے درجے کو نہیں پہنچی اتنی کثرت سے اتنے کثیر اس کے نقل کرنے والے نہیں ہیں تو لہٰذا ان میں وہ قوت نہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں نوادر پھر یاد رکھئے یہ نوادر جو ہیں یہ کئی قسم کی ہیں بھئی لیکن ہے سب نوادر بعض کو حارونیات کہتے ہیں بعض کو جرجانیات کہتے ہیں بعض کو قیسانیات کہتے ہیں بعض کو رقیات وغیرہ کہتے ہیں کئی نام ہیں اور یہ نام ان کو جو جو امام محمد رحم اللہ کی کتابیں ہیں تو ان کو جو نقل کرنے والے ہیں جو امام محمد رحم اللہ کے جو شاگل ان سے روایت کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں ان کے اعتبار سے ان کے نام رکھے گئے اور بعض اوقات جس مقام پر امام محمد رحملہ نے تصنیف فرمائی تھی اس کے اعتبار سے ان کا نام رکھا گیا جیسے رقیات بھئی تو یہ وہ کتابیں جو رقہ مقام پر امام محمد رحملہ نے تصنیف فرمائی رقہ مقام پر تو یہ کیا کہلاتی ہیں رقیات کہلاتی ہیں اور باقی جرجانیات کیسانیات حارونیات وغیرہ یہ ان کے وہ تلامیزہ جو ہیں ان کے ناموں کی طرف نسبت ہے بھئی جرجانیات جو ان کے شاگرد جرجانی ہیں وہ روایت کرنے والے حارونیات جو ان کے شاگرد حارون روایت کرنے والے وغیرہ بھئی سورت سمجھ میں آگئے لیکن ہے بہرحال یہ سب نوادر تو بس دو نام تو آپ کے ہر وقت ذہن میں ہونے چاہیے ایک کے ظاہرے روایت کیسے کہتے ہیں اور نوادر کیسے کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھئی تو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ شیخین رحمہ اللہ سے ایک روایت آئی ہے جو اصول کی روایتوں کے علاوہ ہے یعنی اصول میں وہ روایت نہیں یعنی ظاہرے روایت وہ نہیں اصول کے علاوہ میں ہے یعنی نوادر وغیرہ کی روایت ہے کہ انت تاخیر حتم کہ تاخیر وہ حتمی ہے یعنی لازمی ہے قطعی ہے بھئی مطن میں تو کیا آیا کہ اس جس کو پانی نہیں ملا اس وقت پانی نہیں ہے اور آخر میں پانی ملنے کی امید ہے تو نماز کو موخر کرنا مفتحب ہے یہ معلوم ہے لازم نہیں لیکن غیر اصول کی روایت میں کیا آیا ہے کہ موخر کرنا انت تاخیر حتم موخر کرنا لازمی ہے یہ اگر اس وقت پڑے گا تو نماز ہوگی نہیں اس کی بلکہ اس کو کیا کرنا پڑے گا نماز کو موخر کرنا پڑے گا کہتے ہیں لِأَنَّا غَالِبَ الرَّعِي قَلْمُتَحَقِّقِي اسی ہے کیونکہ غالب رائع یعنی غالب گمان بھی جو ہے قَلْمُتَحَقِّقِقِي وہ ثابت شدہ چیز کی طرح ہوتا ہے کس کی طرح؟ اور آپ مجھے بتائیے جب پانی آپ کے پاس موجود ہے ثابت شدہ ہے آپ کے پاس ثابت ہے موجود ہے تو تیمم کی اجازت ہوگی تیمم کی اجازت نہیں تو اسی طرح یہاں بھی اس کو غالب گمان ہے کہ پانی مجھے مل جائے گا یقین تو نہیں لیکن غالب گمان ہے لیکن غالب گمان بھی کس کی طرح ہے یقینی چیز کی طرح ہی ہے اور جب تو گویا کہ پانی یقیناً اس کو مل جائے گا ثابت شدہ چیز کی طرح ہے اور تو لہذا اس وجہ سے اس کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بھئی لیکن یہ میں نے بتلایا یہ صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کونسی روایت ہے اصول کے علاوہ روایت ہے بھئی نوادر کی روایت ہے وجہ الظاہری اور ظاہر کی وجہ یعنی ظاہرِ روایت کی وجہ مطن میں جو آیا تھا وہ تھا ظاہرِ روایت اس کے مطابق مؤخر کرنا مستحد ہے لازم نہیں تو ظاہرِ روایت کی وجہ کیا ہے مستحد کیوں ہے کہتے ہیں اَنَّ الْعِزَّ ثَابِتٌ حَقِقَتًا کہ عجز اس وقت حقیقتاً ثابت ہے بھئی ایک آدمی ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے اس کو امید ہے غالب گمانے کے آخر وقت میں پانی مل جائے گا لیکن اس وقت تو پانی نہیں اس وقت تو وہ پانی سے عاجز ہے پانی کے استعمال سے اور جب انسان حقیقتاً پانی کے استعمال سے عاجز ہو تو شریعت کیا حکم دیتی ہے تیمم تو یہاں بھی وہ حقیقتاً اس وقت عاجز ہے لہذا اس کے لئے تیمم کرنا جائز ہوگا کیونکہ شریعت ایسی صورت میں تیمم کی اجازت دیتی ہے تو ظاہرِ روایت کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ الْعِزَّ ثَابِتٌ حَقِقَتًا کہ عجز جو ہے وہ حقیقتاً ثابت ہے فَلَا يَذُولُ حُکْمُهُ إِلَّا بِيَقِينِ مِّسْلِهِ لہذا اس کا حکم اس عجز کا حکم وہ زائل نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا إِلَّا بِيَقِينِ مِّسْلِهِ مگر اسی کے مثل یقین سے بیس فقہ کا اسلام کا معروف ضابطہ آپ جانتے ہیں اَلْيَقِينُ لَا يَذُولُ إِلَّا بِيَقِينِ اَلْيَقِينُ لَا يَذُولُ إِلَّا بِيَقِينِ یقین صرف یقین ہی سے زائل ہوتا ہے سمجھ میں آیا یقین صرف یقین ہی سے زائل ہوتا ہے تو آخرے وقت میں پانی کے ملنے کا غالب گمان ہے یا یقین ہے کہ ضرور مل جائے گا غالب گمان ہے تو اس وقت شریعت اس وقت عجز حقیقتاً ثابت ہے اور عجز کی صورت میں کیا حکم آتا ہے سیامون کا حکم آتا ہے تو یہ اس وقت عجز حقیقتاً ثابت ہے اور یہ عجز یقینی ہے اس وقت جو عجز ہے وہ کس قسم کہے وہ یقینی ہے تو آخر میں اگر پانی کا ملنہ یقینی ہوگا تو وہ اس یقین کو باطل کرے گا اگر وہ یقینی نہیں صرف غالب گمان ہے تو وہ اس یقین کو باطل نہیں کرے گا لہذا اس لیے اس کے لیے مؤخر کرنا لازم نہیں اگر پانی کا آخر میں ملنہ یقینی ہوتا تو وہ یقین کیا کرتا اس یقین کو باطل کر دیتا کس یقین کو کہ پانی نہیں ہے تیمم کر لو یہ کیا اس عجز کو کیا کر دیتا وہ باطل اور اس عجز جب باطل ہوتا تو پھر یہ صورت میں ہم بھی کہتے کہ اس کے لیے لازمی ہے کیا کرے نماز کو مؤخر کرے لیکن یہاں پر اس وقت تو عجز تو یقینی ہے لیکن آگے پانی کا ملنا یقینی نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے لہذا عجز کا حکم جو ہے وہ زائل نہیں ہوگا یعنی ختم نہیں ہوگا مگر اسی کے مثل یقین سے وَيُسَلِّ تیممم بھی تحارت مطلقہ ہے ہمارے نزدیک تو یہ تیممم کے ذریعے بھی جتنے فرائض اور نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے جبکہ امام شافر رحم اللہ کے نزدیک تیممم تحارت ضروریہ ہے اس کی اجازت شریعت نے ضرورت کی بنا پر دی ہے ایک آدمی ہے اور مثلا اس کے بعد پانی نہیں ہے نماز کا وقت آگیا اب ضرورت ہے نماز پڑھنے کی کیونکہ شریعت نے اس پر لازم کی ہے نماز تو اب ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے تو اس ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اس کو کیا اجازت دے دی ہے کہ تیممم کر لو اور نماز پڑھ لو تو امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تیممم تحارت متلقہ نہیں بلکہ تحارت ضروریہ ہے ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے اور جب یہ تیممم کر لے گا اور وہ فرض پڑھ لے گا تو ضرورت پوری ہو گئی لہذا اگلے فرضوں کو اسی تیممم سے وہ نہیں پڑھ سکتا اس کے لئے علیدہ تیممم کرنا پڑے گا کیونکہ وہ الگ ضرورت ہے یہاں اس وقت ضرورت پوری ہو چکی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ تحارت ضروریہ ہے جب ضرورت پوری ہو جائے تو بس یہ اتنا ہی عمل کرے گا اس لئے کیونکہ نوافل اور سنتیں وہ فرضوں کے تابع ہوتی ہیں تو ایک تیممم سے ان کے نزدیک ایک ہی فرض اور اس کی سنتیں اور اس کے ساتھ نوافل پڑھ سکتا ہے دوسرے فرض کے لئے دوسرا تیممم کرنا پڑے گا جبکہ ہمارے نزدیک ایک ہی تیممم سے جتنے فرض اور جتنے نوافل چاہے وہ پڑھ سکتا ہے جب تک کوئی چیز منافع تیمم یا منافع تحارت نہ ہوا جائے وَيُطَلِّ بِتَيَمُمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِذِ وَالنَّوَافِلِ پڑے وہ یعنی تیمم کرنے والا تیمم کرنے والا نماز پڑے اپنے تیمم کے ساتھ مَا شَاءَ جو وہ چاہے مِنَ الْفَرَائِذِ وَالنَّوَافِلِ فرائِذ اور نوافل میں سے وَعِندَ الشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ تعالی يَتَيَممُ لِكُلِّ فَرْضٍ امام شافر اللہ کے نزدیک وہ تیمم کرے گا ہر فرض کے لئے یعنی الگ تیمم کرے گا ہر فرض کے لئے لئے انہو تحارت ضروریت اس لیے کیونکہ تیمم جو ہے وہ تحارت ضروریہ ہے وہ فرماتے ہیں وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ کہ انہو تحور حال آدم المائی کہ تیمم جو ہے وہ متحر ہے پانی کے نہ ہونے کی حالت میں تیمم کیا ہے پانی جب نہ ہو تو تیمم کیا کس چیز کا فائدہ دیتا ہے پاکی کا فائدہ دیتا ہے تو یہ متحر ہے فَيَعْمَلُ عَمَلَهُمَا بَقِيَ شَرْطُهُ تو یہ تیمم اپنا عمل کرتا رہے گا جب تک اس کی شرط باقی ہے پانی نہ ہو تو تیمم کس چیز کا فائدہ دیتا ہے باقی کا اور یہ پاکی باقی رہے گی جب تک ان کی کیا شرطی کب تک باقی رہے گا مَعْلَمْ يَجِدِ الْمَا جب تک وہ پانی کو نہ پا لے بھئی یہ معنی ہے فَيَعْمَلُ عَمَلَهُمَا بَقِيَ شَرْطُهُ تو یہ تیمم اپنا عمل کرے گا جب تک اس کی شرط باقی ہے وَيَتَيَمَّ مُسْتَحِحُ فِي الْمِصْرِ اِذَا حَذَرَتْ جَنَازَتٌ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فَخَافَ اِنِشْتَغَلَ بِالْتَحَارَتِ اَن تَفُوتَهُ الصَّلَاتُ بھئی ایک شخص شہر کے اندر ہے تندرست ہے بیمار بھی نہیں ہے وہ بھی باقی رتوں میں تیمم کر سکتا ہے کب مثلاً جنازے کی نماز کھڑی ہونے لگی ہے اور ایک آدمی اس کا وضو نہیں ہے اب قریب ہی پانی موجود ہے لیکن اس شخص کو یہ خوف ہے کہ اگر میں جاؤں گا اور جا کر وضو کر کے آؤں گا تو اسی دیر میں تو جنازہ نکل جائے گا بھئی نماز ہو جائے گی جنازے کی تو اس شخص کے لیے جائز ہے کہ کیا کر لے تیمم کر لے اور نماز جنازہ میں شریک ہو جائے اسی طرح ایک شخص عید کی نماز کے لیے آیا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا اب جماعت کھڑی ہونے لگی ہے اب قریب پانی موجود ہے لیکن اس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں وضو کرنے جاؤں گا پوری جماعت ہی نکل جائے گی واپسی تک جماعت ختم ہو چکی ہوگی تو اس شخص کے لیے بھی جائز ہے کہ تیمم کر کے عید کی نماز میں شریک ہو جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کس چیز کے لیے تیمم شہر میں جائز ہے اور کس چیز کے لیے شہر میں تیمم جائز نہیں تو ضابطہ یاد رکھنا جس چیز کا بدل اور نائب موجود ہو اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی شہر میں اور اگر جس چیز کا بدل اور نائب نہیں ہے اس کے لیے شہر کے اندر اور تندرست ہونے کی حالت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں تیمم کر سکتے ہیں جبکہ اس کے خوط ہو جانے کا خوف ہو تو آپ دیکھئے یہ نماز جنازہ جو ہے اس کا بدل اور اس کا نائب کوئی نہیں یہ اگر رہ جائے کسی کی تو اس کی قضا وغیرہ نہیں ہے اسی طرح عید کی نماز اس کی قضا نہیں کی جاتی معلومہ اس کا کوئی بدل اور نائب نہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جو عام نمازیں ہیں ان کا بدل موجود ہے ایک آدمی ہے زہر کی نماز اس کی رہ گئی زہر کا سارا وقت نکل گیا لیکن پھر بھی وہ تیمم آخر وقت میں تیمم کرنے کی اسے اجازت نہیں کہ جلدی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے مثلا پانچ منٹ رہ گئے ہیں زہر کا وقت نکلنے والا ہے اب اسے خوف ہے کہ میں وضو کرتا ہوں تو وقت ہی نکل جائے گا لہذا تیمم کر کے پڑھ لیتا ہوں نہیں بھئی اس کے لئے گنجائش نہیں کیوں اسی طرح کیونکہ زہر کی نماز کا نائب اور بدل موجود ہے اور وہ کیا اس کی قضا کر لے ادا نہ کر سکا تو پھر کیا کر لے اس کی قضا کر لے اسی طرح جمعہ کی نماز ایک شخص کو خوف ہے کہ اگر میں وضو کرنے جاؤں گا تو جمعہ کی نماز نکل جائے گی تو اس کو بھی تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے کیونکہ اگر جمعہ خوت بھی ہو گیا تو اس کا بدل اور نائب یعنی زہر کی نماز وہ بعد میں پڑ سکتا ہے جمعہ نکل بھی جائے تو جس چیز کا بدل اور نائب ہے اس کے لئے تیمم کی اجازت نہیں اور جس چیز کا بدل اور نائب نہیں اور خوف ہے کہ وضو کروں گا تو یہ چیز خوت ہو جائے گی اور آگے تو اس کا بدل کوئی نہیں تو پھر اس کے لئے شریعت نے اجازت دیا وہ کیا کر سکتا ہے تیمم کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَيَا تَيَمَّ مُسَّحِحُ فِي الْمِسْرِ اور تیمم کر سکتا ہے صحیح آدمی صحیح یعنی تندرست جو بیمار نہ ہو اور تیمم کر سکتا ہے تندرست شخص فِي الْمِسْرِ شہر کے اندر بھی اِذَا حَزَرَتْ جَنَازَتُمْ جَبْ جَنَازَہَ حَاضِرُ ہو جائے وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ اس حال میں کہ ولی اس کے علاوہ کوئی اور ہے جنازے کا ولی یہ نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے بلکہ جنازے کا ولی کوئی اور ہے تو اس شخص کے لئے یہ تیمم کر سکتا ہے دیکھئے دوبارہ عبارت وَيَتَيَام مَمُسَّحِحِحُ اور صحیح اور تندرست آدمی تیمم کر سکتا ہے فِي الْمِصْرِ شہر میں کَدْ اِذَا حَزَرَتْ جَنَازَتُمْ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فَخَافَ اِنِ اشْتَغَلَ بِالْتَحَارَتِي انْتَقُوتَهُ السَّلَاةُ کہ جب جنازہ حاضر ہو جائے اس حال میں کہ ولی اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو اس شخص کو یہ خوف ہے کہ اگر وہ طہارت میں یعنی وضو میں مشغول ہوا تو اس کی نماز فوت ہو جائے گی یعنی نماز جنازہ فوت ہو جائے گی تو یہ صحیح اور تندرست شخص بھی شہر میں تیمم کر سکتا ہے لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى اس لیے کیونکہ نماز جنازہ جو ہے اس کی قضا نہیں کی جاتی فَيَتَحَقَّقُ الْعِزُو تو عیجز ثابت ہو گیا عیجز کیا ہوا ثابت ہو گیا کیونکہ وضو کرتا ہے تو جنازہ کی نماز جنازہ کی نماز نکل جاتی ہے تو وضو کرتا ہے تو جنازہ فوت ہو رہا ہے تو یہ پانی کے استعمال سے گویا حاجز ہوا سمجھ میں آئی بات بھئی تو یہ تیمم کر سکتا ہے وَقَذَا مَنْحَذَرَ الْعِيدَ اور اسی طرح جو شخص عید کی نماز میں حاضر ہوا فَقَافَ اِنِ اشْتَغَلَ بِالتَّحَارَةِ اَنْ يَفُوتَهُ الْعِيدُ تو اس کو خوف ہے کہ اگر وہ تحارت یعنی وضو میں مشغول ہوا تو اسے خوف ہے اَنْ يَفُوتَهُ الْعِيدُ کہ اس عید کی نماز اسے فوت ہو جائے گی رہ جائے گی تو یہ شخص بھی تیمم کر سکتا ہے لِأَنَّهَا لَا تُعَادُو کیونکہ عید کی نماز کا اعادہ نہیں کیا جاتا اس کو دوبارہ نہیں لٹایا جاتا اس کی کوئی قضاء وغیرہ نہیں ہے صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں کہ مطن کے اندر جو قید آئی تھی وَلْوَلِيُّ وَغَيْرُهُ یہ قید مطن میں بڑھائی یہ قید کیوں بڑھائی یہ جو قید مطن میں آئی وَلْوَلِيُّ وَغَيْرُهُ اشارتن یہ اشارہ ہے الَاَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِي کہ ولی کے لیے یہ کرنا جائز نہیں یعنی جو جنازے کا ولی ہے وہ تیموم نہیں کر سکتا وجہ اس کی یہ کہ جو جنازے کا ولی ہے اس کے لیے تو لوگ انتظار کر لیں گے وہ اگر جا کر وضو کر کے آئے اور اگر انتظار فرض کریں انتظار نہیں بھی کرتے تو پھر ولی کو شریعت میں اجازت دی ہے وہ کیا کر سکتا ہے وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں جو مطن میں وَلْوَلِيُّ وَغَيْرُهُ کی قیدہِ اشارتن یہ اشارہ ہے الَعَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تیموم کرے وہ روایت الحسن عن ابی حنیفة رحمہ اللہ اور یہ روایت ہے حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے وَالصحیح اور یہی قول صحیح ہے بھئی لِأَنَّ لِلْوَلِيِّ حَقَّ لِعَادَتِي لِأَنَّ لِلْوَلِيِّ حَقَّ لِعَادَتِي اعادہ اس کا حمزہ قطعی ہے کیونکہ بابی افعال ہے اور آپ نے پڑھا ہے بابی افعال کا حمزہ کیا ہے قطعی لہذا اس کو پڑھیں گے اسے کیونکہ ولی جو ہے اس کو اعادے کا یعنی نماز کو لوٹانے کا حق ہے فَلَا فَوَاتَ فِي حَقِّهِ اس کے حق میں فوت ہونا نہیں ہے دوسرا آدمی تو وضو کرے گا تو اس کی تو نماز فوت ہو جائے گی لیکن ولی کے لیے تو فوت ہونا ہے ہی نہیں کیونکہ وہ دوبارہ کیا کر سکتا ہے لوٹا سکتا ہے وہ پھر پڑھ لے تو فوت ہوگی یا ہو جائے گی وہ جب دوبارہ پڑھے گا تو فوت تو نہ ہوئی نماز تو ہو بھئی بھئی تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ روایت ہے حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی میں نے بتلایا تھا حسن ابن زیاد رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اور اسی طرح یہ شاگرد ہیں امام زفر اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی اور بہت بڑے فقہ گزرے ہیں بھئی فقہہ احناف میں سے وَإِنْ اَحْدَثَ الْإِمَامُ اَوِي الْمُقْتَدِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ تَيَمَّمَ وَبَنَا عِنْدَ اَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَا لا يَتَيَمَّمُ اور اگر امام کو حدث پیش آیا یعنی اس کا وضوح ٹوٹ گیا اَوِي الْمُقْتَدِ یا مُقْتَدِ کو حدث پیش آیا یعنی اس کا وضوح ٹوٹ گیا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ عید کی نماز میں تَيَمَّمَ وَبَنَا عِنْدَ اَبِي حَنِیفَةَ رَحِمُ اللَّهُ تو تَيَمَّمُ کر لے اور اسی پر بینا کر لے امام صاحب کے نزدی بینا صلاتہ پڑھ چکے بینا صلات کسے کہتے ہیں ایک آدمی مثلا نماز پڑھ رہا ہے اور درمیان میں اس کا ایک دو رکھتیں پڑھ چکا تھا کہ اس کا وضوح ٹوٹ گیا تو شریعت نے اسی نماز پر بینا کرنے کی اجازت دی ہے کہ یہ جائے اور جا کر وضوح کر کے آئے اور پھر آ کر وہیں سے نماز پڑھ لے یعنی جو پڑھ چکا وہ ہو چکی اگلی دو رکھتیں وہیں سے پڑھنا شروع کر دے اور نماز کو پورا کر لے بھئی لیکن اس میں میں نے بتلایا تھا شرط یہ ہے کہ یہ جو واپس گیا وضوح کرنے کے لئے اور واپس آیا یہ اس وقت بھی من وجہ نماز کی حالت میں ہے لہٰذا اس دوران کوئی منافع صلات عمل نہیں ہونا چاہیے اگر اس دوران اس نے کسی سے بات کر لی حتیٰ کہ کسی کے سلام کا جواب دے دیا یا اس دوران اس نے کوئی چیز کھا لی پی لی تو یہ کھانا پینا اور بات کرنا نماز کے منافع ہے تو اس صورت میں پھر بنا کی اجازت نہیں ہوگی بھئی تو امام صاحب فرماتے ہیں امام کو یا مختدی دونوں میں سے کسی کو بھی عید کی نماز میں حدث پیش آجائے ان کا وضوح ٹوٹ جائے تو تیمم کر لے وہیں پر و بنا اور اسی پر بنا کر لے عندہ بحنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک وقالا لا یتیمم صاحبین فرماتے ہیں کہ تیمم نہیں کر سکتا تیمم نہیں کرے گا بھئی اس کی کیا وجہ ہے صاحبین کی دلیل ذکر ہو رہی ہے کہتے ہیں لئن اللہ بھئی دیکھئے لاحق آیا لاحق آلاس آیا یاد رکھئے نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ تین قسم کے ہوئے بھئی جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ایک ہے لاحق ایک ہے مسبوخ ایک ہے مدرک بھئی لاحق یہ مطن میں آگیا عبارت بھئی کتاب کے اندر مسبوخ مین سین با واؤ اور قاف دو مختوں والا مسبوخ اور مدرک مین دال را اور قاف چھوٹا بھئی مدرک تو یہ تین قسم کے لفظ آتے ہیں لاحق مسبوخ اور مدرک یہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے بھئی ذہن میں ہونے چاہیے یاد رکھئے مدرک ادرک 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 کیا مانا ہوتا ہے پا لینا تو مدرک وہ ہے جس نے ساری رکتیں پا لی ہیں ساری رکتیں امام کے ساتھ اس نے پڑی ہیں اس کو کیا کہیں گے مدرک کہیں گے اور مسبوخ مسبوخ وہ ہے جس کی ایک یا ایک سے زیادہ رکتیں چھوٹ گئی ہوں پھر وہ آ کر جماعت میں شریف ہوا ایک رکت ہو چکی تھی پھر آ کر شریف ہوا یا ایک سے زیادہ ہو چکی تھی اور پھر وہ آ کر نماز میں شریف ہوا یہ ہے مسبوخ اور لاحق لاحق وہ ہے جو نماز پر بینا کرتا ہے پھر بھئی کیا کرتا ہے بینا امام یا مقتدی جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ گیا اور پھر آ کر پھر وہ کیا کرتا ہے باقی نماز پوری کرتا ہے تو دیکھو درمیان میں وضو ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی کچھ رکتیں رہ گئیں شامل ہوا سا جماعت میں لیکن درمیان کی کچھ رکتیں رہ گئیں اس کو کیا کہیں گے لاحق کہیں گے بھئی تو چاہے وضو ٹوٹنے کی وجہ سے کچھ درمیان کی رکتیں رہ گئیں یا سو جانے کی وجہ سے وہ کھڑے کھڑے ہی سو گیا تھا اس دوران ایک رکت نکل گئی یا بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا اور آپ نے پڑھا ہے نماز کی حالت میں کوئی سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اس کی برحال رکتیں تو رہ گئیں یا نہیں رہ گئیں تو اس کو کیا کہیں گے لاحق کہیں گے لاحق بھئی تو صاحبین صاحبین نے مسئلہ ذکر کیا کیا بتلایا کہ امام یا مقتدی کا وضو ٹوٹ گیا عید کی نماز میں تو وہ تیمم کر کے بنا نہیں کر سکتا بلکہ کیا کرنا پڑے گا وضو کر جائے جا کر وضو کر کے آئے اور یہ شخص ہے اب لاحق بھئی کیا ہے لاحق ہے اور لاحق تو جماعت کے بعد بھی شاید واپس پہنچے وہ کیا کر سکتا ہے اپنی نماز کو پورا کر سکتا ہے تو امام جائے گا اگر وہ واپس آیا جماعت ہو رہی تھی دوسرے کو آگے کر دیا اور خود چلا گیا تو اگر وہ واپس آیا تو کیا ہوا لاحق درمیان کے کچھ رکتیں رہ گئی ہیں تو لاحق جماعت وہ بھی جائے وہ بعد میں آ کر جو رکتیں رہ گئی ہیں وہ کر لے پوری کر سکتا ہے اور مقتدی تھا وہ بھی اسی طرح کر سکتا ہے اگر واپس پہنچا جتنی رکتیں اور کچھ مل گئیں کوئی رکت مل جاتی ہے تو شامل ہو اگر رہ گئی ہے تو پھر اس کو بعد میں پورا کر لے لہٰذا ان کے حق میں فوت ہونا ہے انہیں ان کے حق میں نماز تو نہیں فوت ہو رہے نماز ہو جائے گی ان کی یا نہیں ہوگی اسی نماز پر بنا کر کے نماز پوری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے پوری کر سکتے ہیں لہٰذا ان کے حق میں نماز کا فوت ہونا ہے ہی نہیں نماز ان کی چھوٹی نہیں رہی لہٰذا ان کو یہ ہام تیموں کی اجازت نہیں دے سکتے بلکہ یہ کیا کریں جائیں جا کر وضو کر کے آئیں اور پھر بنا کر رہیں صاحبین یہ فرماتے ہیں جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے عام دن نہیں ہے بے انتہا حجوم ہوگا اور اس حجوم کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ وضو کرنے جا رہا ہے اور اس حالت میں بھی حالت نماز میں ہے اس نے نماز کے منافع کوئی کام نہیں کرنا تو عید کا دن ہے بے انتہا حجوم ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسا عارض پیش آ جائے جس کی وجہ سے اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے اور جب نماز فاسد ہو گئی تو جو پہلے پڑی تھی وہ رکتیں بھی گئیں اور واقع پہنچا تو نماز بھی نکل چکی ہے تو دیکھو اس کی نماز اس کی فوت ہو جائے گی لہٰذا معلوم ہوئے یہ شخص آجز ہے اور آجز کے لئے تو تیموں کی اجازت ہے تو بے انتہا حجوم ہے کوئی عارض پیش آ سکتا ہے مثلا کوئی اس کو واپس آ رہا ہے وضو کر کے جماعت ہو چکی ہے یہ لاحق ہو گا یا لاحق نہیں بھئی یہ لاحق ہے یہ نماز لیکن کوئی اس کو گلے میں لگا لیتا ہے مبارک ہو بھئی مبارک بات دینا شروع کر ایک کی مبارک دے رہا ہے یا کوئی سلام کر دیتا ہے یا کوئی بھی بات پیش آ سکتی ہے تو لہٰذا اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حجوم والا دن ہے اس یہ اگرچہ اس نے شروع میں وضو کیا تھا لیکن بیچ میں اب کیا کر سکتا ہے تیمم کر سکتا ہے اور یاد رکھئے یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب اس نے شروع نماز وضو کے ساتھ کی تھی اگر شروع ہی تیمم کے ساتھ کی تھی تو بل اتفاق بھئی وہ تیمم کر کے بنا کر سکتا ہے پھر تو صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ ابتداء کس سے کی تھی تیمم سے لہذا اب بیچ میں بھی کیا کر سکتا ہے تو صاحبین کی دلیل آرہی ہے کہتے ہیں لئن اللہ قیل صلی بعد فراغ الامامی اس لیے کیونکہ لاحق جو ہے وہ تو نماز پڑھ لے گا امام کے فارغ ہو جانے کے بعد بھی فلا یخاف الفوتہ تو وہ اسے خوت ہو جانے کا خوف نہیں ہے ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الخوف باقی ان کے خوف ابھی بی باقی ہے لئنہو یوم الزحمت زحمت بھیڑ بھئی حجوم اس لیے کیونکہ یہ عید کا یہ حجوم والا دن ہے بھیڑ کا دن ہے فیعتریہ فیعتریہ عارض یفسد علیہ صلاتہ تو پیش آ سکتا ہے اس کو کوئی ایسا عارض جو اس پر اس کی نماز کو فاسد کر دے اور صاحب ہدایہ آگے بتلا رہے ہیں والخلاف فیما اذا شرع بالوضوع اور استلاف اس صورت میں جب اس شخص نے یا امام نے وضوع کے ساتھ تب یہ اختلاف ہے جو مطن میں آیا وَلَوْ شَرَعَ بِالْتَيَمُّمِ تَيَمَّمَا وَبَنَا بِالْتِفَاقِ اور اگر اس نے تیمم کے ساتھ نماز تو شروع کیا تھا تو تیمم کرے گا اور بنا کرے گا بِالْتِفَاقِ بھئی یہ تو بِالْتِفَاقِ ہے جو لِأَنَّا لَوْ أَوْجَبْنَ الْوضوع اَيَكُونُ وَاجِدًا لِلْمَائِ فِي صَلَاتِهِ فَيَفْسُدُو اس لیے کیونکہ اگر ہم نموضو کو واجب قرار دے دیں تو یہ شخص پانی کو پانے والا ہوا فِي صَلَاتِهِ کس کے اندر اپنی نماز میں فَيَفْسُدُو یہ فَتَفْسُدُو ہونا چاہیے بھئی بارحال تو یہاں فَيَفْسُدُو ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اس کی نماز کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی کیونکہ درمیان سوالات میں وہ پانی کو پانے والا بن گیا بھئی دیکھئے اگر اس نے امام یا مقتدی جو تھا اس نے نماز کس طرح شروع کی ہے تیمم کے ساتھ پھر بلے تفاق وہ کیا کر سکتا ہے درمیان میں وضوح ٹوٹا ہے تو تیمم کر کہ اس پر بنا کر سکتا اس لیے کیونکہ اگر اس حالت میں جب درمیان میں وضوح ٹوٹا ہم اس کو کیا کہیں وضوح کرو وضوح کرو معلوم ہو یہ پانی کو پانے والا بن گیا پہلے تو متیمم تھا پانی سے آجز تھا اب پانی کو پانے والا ہوا اور یہ پانی کو پانے والا ہوا بیچ نماز کے اور جب تیمم کے اندر انسان پانی کو دیکھ لیتا ہے تو بھئی جب پانی کو دیکھا تو پانی کو دیکھا تو کوئی مانع تحارت چیز پائی گئی اس کا کوئی وضوح ٹوٹا ہے کوئی مانع کوئی نجاست بدن سے خارج ہوئی ہے نہیں تو مانع تحارت تو کوئی چیز چیز پائی گئی پھر کیوں تیمم ٹوٹ جاتا ہے وجہ یہ کہ وہ جو پچھلا حدث تھا اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے تیمم کیا تھا پاکی حاصل ہو گئی تھی کس سے حاصل ہوئی تھی پاکی حدث سے تو اب جب پانی نظر آتا ہے پانی پر یہ قادر ہو جاتا ہے تو اس حدث کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی اگر ہم اس کو کہیں کہ وضوح کرنا پڑے گا اور اس نے شروع تو کس کے ساتھ کیا تھا تیمم کے ساتھ معلوم گوا وہ تیمم کیوں کیا تھا باقی حاصل کرنے کے لئے حدث پر تیمم کیا تھا تو اب اگر ہم اس کو کہیں وضوح کرنا پڑے گا تو گویا یہ پانی کو پانے والا ہوا اور جب پانی کو پا لیتے ہیں کوئی شخص پانی کو پا لے تو اس کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے اور کس وجہ سے تیمم ٹوٹتا ہے اس سابقہ حدث کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے اور یہاں بیچ نماز میں اس سابقہ حدث کا اثر ظاہر ہوا گویا یہ بے وضوحی نماز پڑھ رہا تھا گویا بے وضوحی نماز پڑھ رہا تھا اور بے وضوح نماز ہو سکتی ہے نہیں تو لہٰذا بیچ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ شروع تیمم سے کیا تھا اور بیچ میں اب وضوح ٹوٹے ہم کہہ دیں وضوح کرنا پڑے گا تو اس حدث کا اثر ظاہر ہوگا اور اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اگر نماز پوری ہو جائے پھر اس کے بعد پانی ملتا ہے اب تو نماز پوری ہو چکی اب اس حدث کا اثر ظاہر بھی ہو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن یہاں سورت کیا ہے بیچ نماز کے اندر اس حدث کا اثر ظاہر ہو رہا ہے لہذا نماز ہی کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے اس وجہ سے اگر وضو سے اگر شروع میں تیامم کیا تھا اور پھر بیچ میں وضو چھوٹا ہے تو پھر بل اتفاق کیا کر لے تیامم کر کے اسی پر بینا کر لے کسی کے نزدیک بھی اس پر وضو کرنا واجب نہیں لئن نالو اوجبن الوضوع اسی کیونکہ اگر ہم اس پر وضو کو واجب قرار دے دیں یقون واجدن للمائشی صلاتی تو اس طورت میں یہ پانی کو پانے والا ہوا لیکن پڑھنا کیسے ہے تو یہ پانی کو پانے والا ہوا نماز میں تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی جمعے کے لئے تیامم نہیں کر سکتا اگرچہ اس کو فوت ہو جانے کا خوف ہے لَوْتَوَضَّع اگر یہ وضو کرے عبارت پر نظر ہے وَإِن خَافَلْ فَوْتَ لَوْتَوَضَّع اگرچہ اس کو فوت ہو جانے کا خوف ہو کب خوف ہو لَوْتَوَضَّع اگر یہ کیا کرے ہاں وضو کیلئے جاتا ہے پھر اس کو خوف ہے جمعے کے خوت ہو جانے کا تو پھر یہ تیاممم جو بھی یہ جمعے کے لئے تیامم نہیں کر سکتا بلکہ کیا کرنا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا بطلا دیا لَا يَتَيَمْ مَعْمُ لِلْجُمْ جمعے کے لئے تیاممم نہیں تو وضو کرے گا فَإِن اَدْرَقَ جُمعہ تَا فَلَّحَا پس اگر یہ جمعے کی نماز کو پالے وضو کر کے آئے اور جمعے کی نماز پالے فَلَّحَا تو اس کو پڑھ لے وَإِلَّا فَلَّا زَهْرَ أَرْبَعَن ورنہ زَهْر کے چار رکفیں پڑھ لے لَأَنَّهَا تَفُوتُ إِلَا خَلَفِن اسی کیونکہ یہ جمعہ جو ہے یہ خوت ہوتا ہے کس کی طرف خلیفہ یعنی نائب اور بدل کی طرف جمعے کا خلیفہ موجود ہے وَهُوَ الزُّهُرُ اور وہ زَهْر ہے بھئی بِخِلَافِ العید بِخِلَافِ عید کے کہ اس کا کوئی بدل نہیں اگر وہ نکل گیا عید کی نماز نکل گئی تو اس کی قضاء وغیرہ نہیں ہے بھئی پھر یہ بس ہے خَلَافِ الْمَرَام اللَّهُ عَلَمْ بِعْفِقَةِ الْقَلَام کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو بھئی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مطن میں آیا تھا اگر کوئی عیسائی اسلام لانے کے ارادے سے تیمم کرتا ہے تو کیا اس کا تیمم معتبر ہوگا کیونکہ وہ تو عیسائی ہے وہ تو نیت کا احل نہیں بھئی اسی لئے تو اسلام لانے کی قید ذکر کیے انہوں نے یہاں پر اسلام لانے کے لئے وہ کیا کر رہا ہے تیمم کر اور اسلام ہے قربتِ مقصودہ قربتِ تو قربتِ مقصودہ کی نیت سے تیمم کر رہا ہے اسی وجہ سے امام یوسف رحم اللہ اس کی تیمم کا اعتبار کرتے ہیں لیکن طرفین کیا ہے اعتبار نہیں کرتے بھئی کہ قربت صرف قربتِ مقصودہ نہ بلکہ ایسے قربتِ مقصودہ جو بغیر تحارت کے ہوتی ہی نہ ہو تیمم کی فیدیوہ تیمم کی شب صرف موسیقی